دیکھیں یہاں پر آج مغربالباغ میں سٹڈی سپیس کے نام سے ایک ایکسکلوسیو ریڈنگ فیسیلیٹی کریٹ کی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مصبت قدم ہے اور ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے اور جن لوگوں کو پڑھائی کرنے کا شوق ہے جن کو الگ سے سپیس چاہیے پڑھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مصبت قدم ہے اور آج کی ریٹ میں جہاں ہمیں بہت زیادہ موبائل ٹکنالوجی سے یا انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈسٹریکشنز بھی بہت ساری ہیں سٹوڈنٹس میں وہیں ایکسکلوسیو سٹڈی سپیس میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر مینیمم دسٹریکشنز اور میکسیمم سٹڈی کے لیے ایک ایڈوکیشن ہب ہے یہ سر میرے دو سوال ہے آپ سے پہلا سوال کل آپ نے سر میٹنگ کی تھی آٹیو کشنی اور ایڈوکی کے ساتھ ریگارڈنگ مینی بس جو آنے والی ہے سر میرے دو سب تھوڑا اس کے بارے میں لوگوں کو بکائیں دیکھیں بہت سارے یہاں پر ہنگری روٹس تھے جن کو ہم نے جن کا سروے کیا ہے جو ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک تو ایک نیا لٹ جو مینی بسز کا ہے آٹوز کا ہے اس کو شہر میں انٹروڈیز کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ہنگری روٹس تھے جن کا نمبر بارہ تیرہ ہیں اس کی قریب نمبر ہے کچھ تو اس ان روٹس پہ ہم مینی بسز بھی چلائیں گے اور ان بسز کا آلڈی ایک ٹرائل رن بھی ہو چکا ہے تو اکثر جو پیسنجر سے کمپلینٹ آتی تھی وہ ایڈریس ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سمارٹ چٹی کے تحت پروڈیٹ کے تحت جو ہنڈرڈ بسز کا پروڈیٹ ہے وہ بھی جلدی کمپلیٹ ہوگا بسز جیسے ہی بسز کا انڈکشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سرنگر شہر میں سرنگر ڈسٹرک میں دیرے دیرے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے طرف بڑھ رہے ہیں آپ سبی کو معلوم ہے کہ کوئی منظم طریقے سے ایک روبسٹ آہ ریلائیبل پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں تھا اس کی وجہ سے پرویٹ گاڑیوں کا نمبر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں سرنگر شہر میں کیرنگ کپیسٹری ٹو ویلر اور فور ویلر کی ملاکر لگ بگ ٹری لیک ہے لیکن آج کی ریٹ میں پانچ لاکھ کے قریب پر ڈے پر ڈے کیرنگ کپیسٹی اگر آپ دیکھیں ٹری لیک ہے اور پانچ لاکھ کے قریب پر ڈے ویکل سپلائی کرتی ہیں روڈ پہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ ویکل سے ان کا نمبر کتنا زیادہ ہے لیکن کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کوئی کا ایک منظم طریقہ یہاں نہیں تھا وہ اب بلکل ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں جلد ہی ایک روبسٹ اور ڈیپینڈیبل پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم لوگوں کے سامنے لیا جائے گا جس سے سرنگر کے رہنے والوں کو بہت زیادہ اس سے کافی زیادہ رہات ملے گی سر ایویز ہیں ایلٹرونک سر کے ڈیزر والی اور مینی برس ہیں ٹریک ٹکنالوجی الیکٹری بسز بھی ہیں دوسری بھی ہیں اس سٹیج پر مکس آف ایوری تھینگ ہے لیکن دیرے دیرے جو کلین ٹکنالوجی بسز ہیں کلین ٹکنالوجی ویکلز ہیں ان کی طرف ہم بڑھیں گے سر اوٹسکرٹس میں جو جی ٹوئنٹی کا پینڈنگ ورک رہا ہے وہ کب کمپلیٹ ہوگا انٹیریرز میں تو انسال ڈان نا پھر سے بتائیے کیا سوال آگا ہے سر اوٹسکرٹس جو ہے اوٹسکرٹس شنگر کے اس میں جو جی ٹوئنٹی کی کچھ پر دیکھیں سمارٹ سٹی کا جو کام ہے ان کی ٹائم لائن موسٹ آف دی ورکس کی ٹائم لائن ٹوزیلو ٹو فور ہے لیکن گورنمنٹ نے کافی زیادہ پریریٹیز کر کے پریپون کیا تھا ایون اگر آپ پولو ویو دیکھیں گے اس کو کمپلیٹ کر کے انریویلل جی صاحب نے انیگوریٹ کیا ہے یہ بھی ایک جو پریپون ڈیڈلائن ہے اس کے مطابق کمپلیٹ کیا گیا ہے اور بھی کچھ ایمپورٹنٹ لوکیشنز ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ورکس ہیں کچھ سٹریچز ہیں ریویر فرنٹ ہے جن کو انقریب کمپلیٹ کر لیا جائے گا تو سمارٹ سٹریٹی کے جتنے کام شروع ہوئے ہیں ایک ایک کام کو پورے طریقے سے ایک ختم کیا جائے گا فنش کیا جائے گا اور بہتر سے بہتر جو انفرسٹرکچر ہے عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا ریلیجیس ٹوریزم کو لے کے کتنا فوکس ہے سر دیکھیں کشمیر جو ہے سوفیزم اور شیوزم کا یہ جگہ جو ہے اس کا ایک ایک حب رہا ہے تو ریلیجیس ٹوریزم تو آپ ویسے بھی دیکھیں پورے جمہو کشمیر میں چاہے آپ شرائن ریلیجیس شرائنز کو دیکھیں یا آپ ویشن دیوی میں جو ٹوریزم ہے وہ دیکھیں امرناتھ انول جو پلگر میج ہے امرناتھ یادرہ کی وہ دیکھیں آپ اس کے بعد ہماری جو یہاں فیمس سوفی شرائنز ہیں کشمیر میں درگاہ حضرت بل مجھے لگتا ہے کوئی بھی ایسا ٹوریسٹ نہیں ہوگا جو درگاہ حضرت بل دیکھے بینہ چلا جاتا ہوگا ایک ہمیشہ چیک لسٹ میں درگاہ حضرت بل مخدوم صاحب جتنے یہ مشہور زیارتیں ہیں یہ ساری ہمارے جو ٹوریسٹ ہیں ان کی چیک لسٹ میں ہوتی ہیں تو ریلیجیس ٹوریزم تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے لیے ریلیجیس ٹوریزم پرموٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے جمہو کشمیر میں بلکہ جانی مانی ایسے ٹوریزم سرکٹس ہیں ریلیجیس ٹوریزم سرکٹس ہیں جو الڈی ان پلیس ہیں اور لوگ وہاں آتے ہیں جاتے ہیں لوگ بڑے عقیدت مند ہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تو پھر واپس لوٹ جاتے ہیں سر آخر پر ایک سوال ایرمال بل کنٹرول کا پیش لے گا سر کیونکہ ڈاگ مینیز بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ایسے میں جس میں بھی سوال کہہ رہے ہیں کہ ڈاگ بائٹس کے کیسے دن بعد دن زیادہ دیکھیں آپ نے جو سوال پوچھا ہے بلکل یہ پرابلم ہمارے لیے پرابلم بھی ہے ایک بہت بڑی چیلنج بنی ہوئی ہے اور ڈاگ مینیز کا جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس میں سرنگر منسپل کارپوریشن اس کام پر لگا ہوا ہے جہاں پہلے انیمل برد کنٹرول میں جو کپیسٹی ٹین کیسز پر دے تھی اس کو ہنڈرڈ کیا جا رہا ہے تو آن قریب اس پرابلم کا بھی سولیشن ہوگا لیکن یہ اوور نائٹ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک دن میں یا اوور نائٹ اس پرابلم کو ختم کر لیا جائے ہم لیونگ کریچرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ایک دن میں ختم یہ پرابلم ہونے والی نہیں ہے اس کا سسٹم ہے ایک نیچرل سائیکل ہے اسی کے تحت یہ پرابلم کابو میں آئے گی